موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت آج کا موضوع سخن ہے بلکہ ایک آیت کا کچھ حصہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وَلَهُنَّ بِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِي الْمَعْرُوفِ اللہ جل جلالہو قرآن میں فرماتا ہے اور مردوں پر عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں تاریخ اسلام میں اگر آپ نظر دور آئیں تو جہاں پر اللہ جل جلالہو نے مردوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا وہی خواتین کے حقوق کے متعلق بات کی تاریخ اسلام میں ہم دیکھیں تو دور جہلیت میں جہاں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی ماں کی صورت میں بہن کی صورت میں بیٹی کی صورت میں یا کسی اور رشتے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جہاں عورت سے نفرت کی جاتی جہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا جہاں ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا جہاں بہن کی کوئی وقت نہیں تھی اس معاشرے میں اس محول میں اور اس کردار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ کردار یہ عزت یہ ریسپیکٹ یہ مقام یہ عظمت اسلام نے عورت کو عطا کی ہے میں نے بڑے پڑے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئی بھی سنا ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کے متعلق بات نہیں کی شاید ان کی نظر سے قرآن نہیں گزرا شاید انہیں قرآن پڑھنے کا موقع میں یہ اثر نہیں آیا آج ہم قرآن دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن نے عورت کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد فرمایا قرآن کہتا ہے ہم ویسے ہی حقوق کی بات جیسے مردوں کی کرتے ہیں ایسے ہی ہی عورتوں کے حقوق کے متعلق بھی بات کرتے ہیں بلکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپ عدیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے متعلق کیا دلچسپ ارشاد فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام کا کردار ہمیں کیا بتاتا ہے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جب زندگی کے آخری مرائل میں ہیں بیمار ہیں بستر مرگ پر ہیں تو سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں فاطمہ جو اپنے بابا سے میرے لئے چادر لے آو سیدہ فاطمہ الزہرہ کم عمر تھی چلتی چلتی جب اپنے باپ سیدہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے باہرگاہ میں پہنچتی ہیں عرض کرتی ہیں ابو جان امی جان چادر طلب کر رہی ہیں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ جو سیدہ فاطمہ الزہرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہرگاہ میں پہنچایا حضور علیہ السلام تشریف لائے فرمایا خدیجہ چادر چاہتی ہو خدا کی عزت کی قسم اگر تم مجھ سے جسم کی جلد بھی مانگتی تمہیں محمد وہ بھی اتار کر دے دیتا یہ اسلام کا دی ہوا پیغام اور یہ عورت کے حقوق میں سے پہلا حق جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے ہمیں مل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار کو دکھانے کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ بڑا دلچسپ ہے آکے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں اور تم سب میں سب سے بہتر خواتین کے لحاظ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں حضور علیہ السلام کا دی ہوا یہ پیغام اگر ہم اس معاشرے میں راسخ کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن سکتا ہے آج پھر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی گود میں حسین جنم لے سکتا ہے امام زین العابدین جیسا بیٹا مل سکتا ہے نور الدین زنگی جیسا بادشاہ پھر ہمارا مقدر بن سکتا ہے لیکن ہم نے خواتین کے مطالق جو دی ہوئے معاملات اور جو دی ہوئے قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے انہیں ہم نے پس پشت ڈال دیا ایک حدیث اور بھی بڑی دلچسپ جو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کی بیوی پر اس کا کیا حق ہے یہ خواتین کے لیے ہے کسی کی بیوی پر اس کا کیا حق ہے آقے دوچہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ جو خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے جو خود پہنتا ہے وہ اس کو پہنائے اس کی زندگی کے تمام رائش و آرائے تمام کی تمام جیسے وہ خود پاتا ہے ایسے اپنی بیوی کے مطالق بھی رکھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کے سیفٹی کے مطالق اس کی زندگی کے مطالق شہر کو تعقید فرمائے بلکہ ایک مقام پر فرمایا ایو ممراتن ما مات وزوجہا عنہ رادن دخلتن جنہ حضور فرماتے ہیں جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شہر اس پر خوش تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی جو عورت اس حال میں فوت ہو جاتی ہے جس کا شہر اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے یقیناً وہ جنت کے اندر داخل ہوتی ہے آج کے سکفتگو میں اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کے حقوق کے مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہو یا فیلی سنت ہو ہر جانب حقوقی بات پوری مضبوطی کے ساتھ عورت کی سیفٹی کے لیے عورت کے امن اور عورت کی زندگی کے لیے حضور علیہ السلام کی قولی اور فیلی احادیث موجود ہیں اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس پہلو کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی روحوں کا مسافر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ